پچھلی پیشی کے اوپر جب ملزم آیا تھا بیل کے لیے تو کچھ ایک دو لوگوں نے بہت اگریسیولی اس کو اپروچ کے سوال کرنے کے لیے میں نے ان کو جا کے جبکہ میں مدعی کا وکیل ہوں میں نے ان کو جا کے رکھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں ملزم کے ساتھ آئیو صاحب جن کو تبدیل کرانے کی درخواست میں نے دی ان آئیو صاحب کا کچھ لوگوں نے زبردستی انٹرویو لینے کی کوشش کی ان کو گھیرے میں ڈالا میں نے جا کے بولا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے بھائی جو لوگ نہیں جانتے اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں یہ بھی کورٹ پرمیسز ہیں یہ واکوے بھی کورٹ پرمیسز ہیں یہ سیڑھیا بھی کورٹ پرمیسز ہیں ہمارے لیے تمام جگہ جو ہے وہ کورٹ پرمیسز ہے اور رسپیٹ کے لائے تو میں اس شکر میں نہیں کہ کوئی فلا سائیٹ کے لوگ ہیں فلا سائیٹ کے لوگ ہیں میڈیا is میڈیا میڈیا is every right to form an opinion opinion may be express keeping in view کہ جی judicial contempt نہ ہو جائے ججز کے بارے میں کوئی ذاتی بات نہ ہو جائے اگر کوئی کیسز میں ایسے سیکشنز انوالڈ ہیں child marriage ہے بچی کے identity گپت رکھے قانون ہمیں کہتا ہے تم اپنی ذمہ داری پوری کریں اگلی کروائی اب تک کی معلومات کے مطابق پہلی اگست کو ہے آج کی کروائی صرف اور صرف بچی کی production کے حوالے سے تھی چونکہ rule 10 کے تحت اور میں یہاں پہ دوبارہ کہوں اپنے سوالوں کے اندر بھی میرے یہاں جانے کے بعد اپنی coverage کے اندر بھی کوئی اگر پوچھے آپ سے کہ جس کیس کا نام کیا ہے تو وہ ہے ریاست بنام زہیر احمد اور دیگر ملزم کے نام سے کیسز جانے جاتے ہیں مظلوم کے نام سے کیسز نہیں جانے جاتے ہیں اور جہاں child marriage کی offenses ہوں وہاں قانون کہتا ہے بچی کی identity کو گپت رکھیں اور رات رکھیں تو جب تک یہ چیز زیرے التوا ہے اس میں اب child marriage کی تفاق ظاہر ہو گئی ہیں میں تمام میڈیا کے دوستوں کو again ایک guidance دے رہا ہوں آپ کو بچی کا نام یا بچی کی identity reveal کرنا ضروری نہیں ہے آپ ملزم کے نام سے بھی کیس کا ذکر کر سکتے ملزم کا نام سن کے عوام جان جائے گی کہ کس کیس کی بات ہو رہی ہے آج یہ کیس تھا بچی کی custody produce کرنے کے حوالے سے چونکہ جب تک بچی court نے produce نہیں ہوئی تھی interim temporary custody rule 10 in child marriage rules کے تحت آئی او صاحب کے پاس تھی اور انہوں نے child protection institute نے بچی کو کر رکھا ہوا تھا آج بچی آئی اس سے confirm کیا court نے اپنے آپ کو satisfy کیا کہ بچی safe ہے انہوں نے وہ کام کر دیا child protection officer کو ہدایت دے کے بچی واپس بھیج دی اور مزید کسی بھی کروائی کے لیے آج کوئی hearing نہیں تھی یہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھے بتائیں گے یہاں پہ کس کس نے 361 پڑی ہے کسی نے نہیں پڑی ہے تو پھر جو میں بولوں گا میرا جواب مانیں گے نا 361 کہتا ہے لڑکا 14 سال سے کم لڑکی 16 سال سے کم اگر ان کو کو کوئی زبردستی take away یا entice away یعنی کہ رضا مندی رازی کر کے لے جائے والدین کی مرضی کے خلاف تو وہ kidnapping ہے consent 300% میں guardian کی والدین کی ہے 16 سال پچی کم ہو 14 سال لڑکا کم ہو لے جانے کے دو طریقے زبردستی یا رازی کر کے اگر ایک بچہ جا رہا ہے پارک میں دور اور مجھے کوئی آگے کہتا ہے جبران صاحب وہ آپ کی بیٹی کہا جا رہی ہے 13 سال کی خوشی خوشی کسی کے ساتھ اور میں کہتا ہوں ہاں وہ میرا جاننے والا ہے وہ آئیس کریم دلانے لے جا رہا ہے تو وہ kidnapping نہیں ہے مگر اگر کوئی آگے کہتا ہے وہ آپ کی بچی خوشی خوشی کسی کے ساتھ جا رہی ہے اور میں کہتا ہے یہ کون ہے کون لے کے جا رہا ہے وہ kidnapping ہے رضا مندی گارڈین کی ہے 361 بتاتا ہے kidnapping کیا ہے اور پھر اس پر سزائیں 364 ایمیں دی گئی ہیں تو خدارہ تھوڑا سا اگر آپ بیسک کانون پڑھ لیں گے یہ تو میں پہلے جن سے پریس کون سے بتا رہا ہوں تو یہ سوال بگر دیکھنے نہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا آپ کے توسط سے دیکھنے والوں کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سوال یقینی طور پر میڈیا وہی سوال کر رہا ہے جو عوام اٹھا رہی ہے ٹھیک ہے میرے بھائی بھی وہ سوال کر رہے جو عوام اٹھا رہی ہے عوام کو بھی میں بتا رہا ہوں مجھ سے وہ سوال کریں مجھ سے وہ سوال کریں جو میرے دلائلو میڈیا